ہیلو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے کچھ ایسے سٹرینج اینیمالز کے بارے میں جن کے بارے میں جان کر آپ بلکل پوری طرح سے چونک جائیں گے تو لیٹس چیک اٹ آو دیز سٹرینج اینیمالز میں ہوں رتیش اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں ناڈی فیک ٹی وی یہ خوبصوروں سے دکھنے والا پرانی کا نام ہے پیکوک سپائیڈر اور یہ آپ کو ونڈول نیشنل پارک کے ووڈ لینڈ فورسٹ کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ سپائیڈر کافی جیدہ کلر فول ہے اور ان کی جو لینڈ ہے وہ کیول صرف پانچ میلی میٹری یعنی کی آدھا سینٹی میٹر ہی ہے جس پرکار آپ گلاس کے تھروں دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار آپ اس فروگ کے تھروں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہی کارنے کی اس کا نام گلاس فروگ ہے اس اسپیسیز کے فروگ کے نیچے والی سکن میں کلرریشن کی کمی کے کارنٹ ٹرانسپیرنسی آزاتی ہے جس کے کارنٹ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے ہی ان کے انٹرنل بوڈی اورگن کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس فروگ کے درشن کرنے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ اپنے لیے ایک پانیما کی ٹکٹ کو بک کرا لیجی تو آپ نے کافی سارے لوگوں کو ممکری کرتے دیکھا نہیں سنا تو ہو گئی پر کیا آپ نے کبھی کسی برڈ کو ممکری کرتے سنا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں لیری برڈز کے بارے میں یہ برڈ ممکری میں انسانوں سے بھی آگے ہیں یہ اپنے آس پاس کے سارے انوارمنٹل انڈیسٹریل نیچرل سبھی پرکار کے ساؤنڈز کی ممکری کر سکتا ہے اور میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر اسے کسی ممکری کامپٹیشن میں اتارا جائے تو ہمیں نراث نہیں کرے گا یہ تو اگر آپ کو اس ممکری آرٹسٹ کے شو کے ٹکٹے چاہیے ہیں آسٹریلیا میں پائے جانے والی کوئنس لینڈ نامک جگہ کی ٹکٹ بک کرانی ہوگی اور پھر یہ برڈ بھی آپ کا اور اس کا ممکری شو پانڈا آہ وہی سفید بالوں جن کے شریر پر آپ کو کالے دھبے دیکھنا کو ملتے ہیں پر سیم ٹیکسچر والا ایک اور پرانی ہے جی ہاں ایک چٹی پائے جاتی ہے جس کے پاس میں بھی سیم ٹیکسچر پائے جاتا ہے اس کی سکن کے اوپر آپ اسے ایک چٹی سمجھ کر انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتے دراصل ان کی سٹنگ میں ایک سیریس پنچ جتنے طاقت ہوتی ہے تو اگر آپ کا کبھی ارجنٹینہ کا دورہ ہو اور آپ کو وہاں پر یہ سفید کالی چٹی دیکھنے کو ملے تو اسے دوری بنائے رکھے گا اور اسے چھونا تو بالکل بھی مت اور نہ آپ کو یہ شعبہ نہیں دے گا کہ آپ ایک چٹی سے مکہ کھا کے آگئے تائی پان دنیا کے سب سے زہریلے ساپوں میں سے ایک ہے اس کے جہر کی صرف ایک بون سے قریب سو آدمی تک مر سکتے ہیں دیکھنے کے ساتھ ریلی ٹیریفائنگ سی ککمبرز ارے اینیمل یہ کوئی سبزی ہے فل نہیں ہے تو ان کی بارے میں سٹرینج تھینگ ہے ان کا ڈیفینس میکنیز میں دراصل جب ان پر کوئی اینیمی اٹیک کرتا ہے تو یہ ان کے سامنے اُلٹی کر دیتے ہیں ارے رکو یہ تو جان لو یہ اُلٹی کس کی کرتے ہیں یہ اُلٹی کرتے ہیں اپنے انٹینلاؤزن کی یہاں صحیح سنا جب بھی کوئی اینیمل ان پر اٹیک کرتا ہے تو اپنے انٹینل آرگنز جیسے کی انٹینسٹین کی اُلٹی کر دیتے ہیں جس کو دیکھ کر سامنے والا جانور گھبرا جاتا ہے اور اسے کھانے سے منا کر دیتا ہے اور ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے انٹینل آرگنز ہوتے ہیں وہ کچھ ہی سمیمے یعنی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر واپس ریجنریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کافی ایکسٹریم لیول کی ریجنریشن پاور کو شو کرتے ہیں تو ڈیفینس میکنزم کی بات چلی ہے تو میں بتانا چاہوں گا ایک چھپکلی کے بارے میں ارے وہ پوچھ ہوڑنے والی چھپکلی نہیں میں بات کر رہا ہوں ٹیکسس ہونڈ لیزارڈ کی تو یہ چھپکلی کا ڈیفینس میکنزم کافی الگ اور سٹرینج ہے پہلی بات تو اس کی جو بوڈی سٹرکچر ہے وہی اسے کافی زیادہ ڈراؤنہ بنا دیتی ہے اگر یہ طریقہ ہے وہ کام میں نہیں آتا ہے تو یہ چھپکلی جو ہے یہ جو لیزارڈ ہے وہ اپنے آنکھوں سے خون کی پچھکاری نکالتی ہے جی یہاں صحیح سنا آپ نے یہ اپنے آنکھوں سے خون کی پچھکاری نکالتی ہے یہ لیزارڈ اپنے پروٹیکشن کے اندر اپنی آنکھوں سے پانچ فیٹ تک بلڈ اور اس میں کچھ ملے ہوئے کیمیکلز کو کچھ چھوڑ سکتی ہے جس سے کی سامنے والا جو اس کا پریڈیٹر ہے وہ تھوڑا کنفیوس ہو جائے اور یہ وہاں سے بچے نکلے حالانکہ ایسا کرنے میں اسے اپنے شریر کا قریباً ون تھرڈ بلڈ سپلائی لوس کرنا پڑتا ہے پر مدنے سے یہ ایک بیٹر آپشن ہے اس کو اورپین یعنی بچھو کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی بچھو سے یووی لائٹ پاس کراتے ہیں تو وہ گلو کرنے لگ جاتا ہے اور یہ ٹیکنک کچھ لوگوں کے دوارہ انہی بچھو کو پکڑنے کے لیے یوز کی جاتی ہے مچھلیوں کی ایک پرزاتی ہے جو کی سمدری تل سے قریب 600 سے 800 میٹر گہرائی کے اندر رہتی ہے ان کے بارے میں سٹرنج دھیں گی ہے کہ جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جی ہاں وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کے آئی لینز تک کو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹس ریلی سٹرنج اپنے بڑے مکڑی جیسے پیرو کے قارن آپ کو یہ کوئی کومک بک کا ویلن لگ رہا ہوگا پر نہیں یہ اینیمل اپنے ہی اس ورلڈ میں ایک جسٹ بھی کرتا ہے اور اس کا نام ہے جیپینیز سپائیڈر کریب یہ ایک کریب ہے جس کے مکڑی جیسے اور یہ کافی زیادہ بڑے اور لونگ لیونگ ہوتے ہیں دراصل اس کے پاؤں کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ قریب 12 فٹ تک ہے اور یہ قریب 50 سال یا پھر اس سے زیادہ even کچھ تو سینچوریز تک جیتے ہیں تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو میں دیکھ کے کچھ بھی اچھا لگاؤ تو لائک کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور ملتے ہیں کوریسی نئے مزیدان چٹ پٹی انوکھی ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیے سوست رہیے موسیقی موسیقی